موسیقی الحمدللہ اللذی شرفنا على سائر الامم برسالاته من اختصہ من بین الانام بجوام الکلم و جواہر الحکم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَاللَّهُ تَعْلَى فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ تَبَارَكَ اللَّذِ بِيَدِهِ الْمُلْكِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ الَّذِي قَلَقَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلَ وَهُوَ الْعَزِيزُ وَالْغَفُورِ صدق اللہ العلی والعظیم ناظرین کرام رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جتنی بھی چیزیں بیان کی اگر ہم ان کو موضوعاتی اعتبار سے تقسیم کریں تو مفسرین کرام میں سے جو بڑتر گروہ ہے انہوں نے چار چیزیں بارہا ان کو تقسیم کر کے چار میں پھر ہویا ہے کہ پورے قرآن کا اگر خاصا یا موضوع دیکھا جائے تو وہ چار چیزوں کیرد گھومتا ہے ان میں سب سے پہلی توحید ہے پھر رسالت ہے پھر قیامت ہے اور بعض نے قیامت کے ساتھ جنت و جہنم یعنی وعدہ وعید کا بھی تذکرہ کیا ہے آج کی ہماری جو یہ نشست مقتصر سی اس میں ہم بیان کریں گے کہ وہ جو وعدہ وعید کا سلسلہ ہے وہ متعلق ہے موت سے یعنی زندگی تو ہم گزارتے ہیں اس زندگی کے گزارنے کی بنیادوں پر آگے کیا رسالت نکلے گا کیا کنکلوجن ہوگا وہ بات کی بات ہے لیکن جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے موت اور میں نے ابھی ارز کیا کہ قرآن مقدس کا جو موضوعاتی اعتبار سے جا بجا آپ کو قبر حشر کا تذکرہ ملے گا پہلی قوموں کا تذکرہ ملے گا ان پر آئے ہوئے حضابوں کا تذکرہ ملے گا ان تمام چیزوں کو اگر ہم کمپیریزن کریں تو ایک چیز ہے جو مرکز نکتہ ہے وہ ہے موت موت یوں تو واضح ہے قرآن مقدس میں یا حدیث مبارکہ میں صرف اگر ہم قرآن مقدس ہی کو دیکھیں 145 مرتبہ رب تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اپنی مقدس کتاب میں کیا ہے کہیں پہ اسی طرح مختلف جگہوں پہ جا بجا موت کا تذکرہ کیا ہے یہ اتنی اہم چیز تھی تو 145 مرتبہ رب نے اس کا تذکرہ کیا ہے پھر موت ہے کیا تو میں نے میرے ذاتی جو اختراح ہے اس سے اختلاف بھی برحال آپ کو ہو سکتا ہے میں نے تین لفظوں میں اس کو تقسیم کیا ہے میم واؤ تے یہ موت جو ہے وہ تین لفظوں کا مجموعہ ہے میم سے مقام ہے واؤ سے وعدہ ہے اور تے سے تیاری ہے موت ان تین لفظوں کا مجموعہ ہے مقام وعدہ تیاری مقام منز الرب تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیج کر ایک مقام کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ اگر یوں کروگے تو خالدین افیہ آبادہ یہ تمہارے لیے ہے یہاں ہمیشہ رہوگے خالدین افیہ آبادہ کہاں رہوگے اس مقام پر رہوگے اور اگر اس رخ پر چل گئے کہ جس رخ پر پہلے امتیں بھیج کر نافرمانی کی صورت میں میں نے انہیں غرق کیا تو اس کے لیے پھر یہ والا مقام ہے مقام کی دیفینیشن میں دو چیزیں آ جائیں گی لیکن بارال مقام ہے وہ مقام قرآن مقدس کی لا تعداد آیات میں اس مقام کا رب تعالیٰ نے ذکر کیا اور بارہا مختلف تمثیلوں سے مثالوں سے مختلف زاویہ نگاہ بدل کر رب تعالیٰ نے متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ وہاں چھوڑ دو اس مقام کو اس انداز سے چھوڑ دو میں اس مقام کو اس انداز سے تمہارے لیے تیار کروں گا اور کہیں پر اپنے حبیب کے مقدس زبان سے یہ کہلوایا یہ جو مقام ہے میم والا مقام ہے یہ ایسا مقام ہے اسے کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا اس کے وہم و خیال میں نہیں اس کے کانوں نے اس کے بارے میں سنا نہیں اور اس کی زبان نے اس کا لمس محسوس نہیں کیا یہ اس مقام کا خاصہ تھا دوسرا لفظ تھا وادہ ہر مقام وابستہ ہے رب کے وادے کے ساتھ اور وادہ وابستہ ہے عمل کے ساتھ آپ یوں کہیے کہ مقام کی وابستگی ہے وادے کے ساتھ مقام اٹیچ ہے وادے کے ساتھ ہم دنیا میں دیکھیں تو ماں باپ اپنے بچوں کو یوں کہتے ہیں بیٹا اگر تم فرسٹ آگے تو میں وادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں تمہیں موٹر سائیکل لے کے دیں گے تمہیں لیپٹاپ لے کے دیں گے تمہیں یہ لے کے دیں گے تمہیں وہ لے کے دیں گے اور اگر فیل ہوگے تو وہی ماں باپ وعدے کی بجائے وعید برساتے ہیں اس کے الفاظ انداز اتوار مارک اٹھائی بڑی مختلف ہوتی ہے تو دنیاوی طور پہ ہمیں ابزرویشن ہے اس چیز کی سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ہر مقام وہ وعدے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے آپ اس کو اگر آفیس کی طرح دیکھئے وہاں پر بھی ہے آپ کا سٹیٹس ہے وہ وعدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمارے حکمران دیکھئے وہ آ کر حلف اٹھاتے ہیں مقام پہ پہنچنے کے ساتھ ہی وعدہ کرتے ہیں میں ان چیزوں کا پابند ہوں اگرچہ وہ پابندی ہوتی نہیں لیکن بتلانا یہ مقصود ہے کہ ہر مقام وعدے سے منسلک ہے تو رب نے کہا کہ میں نے جو تمہیں مقام دینے ہیں وہ وعدے سے منسلک ہیں اور وعدہ منسلک ہے عمل سے اور عمل وہ میرے حبیب کی ذات کو دیکھو جیسے میرے حبیب نے زندگی گزاری اس انداز سے میں نے اپنے حبیب سے وعدہ کر چھوڑا کہ آپ بخشے بخشائے ہیں لیکن اس کی راتیں پھر اس انداز سے گزری کہ پاؤں مبارک پہ ورم پڑ جاتا اور اما عائشہ مجبوراً یہ کہنے پہ مجبور ہوتی یا رسول اللہ رب تعالیٰ نے کہا آپ سے وعدہ نہیں کیا کہ آپ بخشے بخشائے ہیں آقا علیہ السلام رب کی محبت میں جملہ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا عَقُونَ مُحَبْدًا شَكُورَ تو یہ اس وعدے کی طلب تھی حالانکہ رب نے وعدہ کر دیا تھا لیکن اس وعدے میں مقام چونکہ مونچا تھا مقام کے تقاضے سے وعدے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے تیسرا لفظ تیاری مقام وعدہ اور آخر میں تیاری بھئی جس وعدے کو رب نے کیا ہے اور مقام سے منسلک کیا ہے کیا وہ بن مانگے مل جائے گا کیا وہ عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح یوں کہنے سے مل جائے گا کہ جنت ہماری جاگیر ہے اور اگر ہم پہ عذاب آیا تو ہم ایام مادودہ کچھ دن ہمیں عذاب ہوگا پھر ہم چلے جائیں گے نہیں بلکہ یہ منسلک ہے ایک لمبے پیریڈ کے ساتھ ایک تیاری کے ساتھ جا بجا رب نے اس کو بیان کیا کہ تم نے یہاں عارضی رہنا ہے یہ مستقل آماجگاہ نہیں ہے یہ دنیا میں تمہارا رہنا محض مسافر کی طرح رہنا ہے اور اس سفر کو کامیار بناتا وہ مسافر ہے جو یہاں پر یہ سمجھ کے رہتا ہے کہ میں نے آخر ایک دن یہاں سے جانا ہے میں نے آخر یہاں سے ایک دن جانا ہے ابو حاضر مکی رحمت اللہ علیہ سے وقت کے حاکم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا میں طویل عرصہ حکمرانی کرتے ہیں لیکن ہمارا دل مرنے سے گھوراتا ہے تو ابو حاضر مکی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے انسانی فطرت ہے کہ انسان دنیا کو آباد کرتا ہے آخرت کو برباد کرتا ہے اور فطرت انسانی یہ ہے کہ آبادی سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے گھوراتا ہے اگر تو ہم نے اپنی آخرت آباد کی دنیا ویران کی تو مراد وہ تیاری کی جو موت کی تے میں پوشیدہ ہے یعنی آخرت آباد کی دنیا ویران کی تو پھر اس وقت مقام وعدے کے ساتھ ملے گا اور اگر ہم نے تیاری نہیں کی تو پھر اس وقت وہ مقام وعدے کے ساتھ ملے گا دو مقام رب نے چنے جنت جہنم اور منسلک کیا وعدے کے ساتھ اگر تو یہاں تیاری کر کے گئے تو وہاں پر پھر وہ وعدہ اس مقام کی صورت میں ملے گا جسے رب نے جنت کہا اور یہ کہا کہ کسی انسان کے وہم و خیال میں بھی اس کا تصور نہیں یہ اتنی خوبصورت ہے ہر وہ نعمت ہر وہ چیز کہ جو ہماری خواہش میں آتی ہے دسترط میں آتی ہے اور رب نے اس پر پابندی لگائی یہاں پابندی لگائی وہاں خود انعیت فرمائی وجہ یہ تھی کہ تم یہاں پر موت کی تے والی تیاری کر کے آنا میں تمہیں وہاں پر اس کو دوں گا اب ناظرین سوال یہ ہے یہ ساری باتیں ہیں اور پھر نبیہ السلام کی زبان سے بھی بارہا یہ ارشاد نکلا اس کو روحازم اللذات لذتوں کو توڑنے والی موت کو کسرت سے یاد گیا کرو تو بھئی موت کو ہم کیسے یاد کریں موت تو ایک کیفیت کا نام ہے جو تاری ہو سکتی ہے اس کو یاد کرنے سے مقاصد گیا ہے تو موت کے جو یاد کرنے کے اسباب ہیں یا وامل ہیں کیسے موت کو یاد گیا جائے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے چند ایک چیزیں ہیں جو موت کی یاد میں محاون ہو سکتی ہیں نمبر ایک یہ کہ قبرستان میں کسرت سے جانا بارہا قبرستان میں جانا جیسے مسناد احمد میں ابودعود میں روایت ہے کہ قبرستان میں جایا کرو اس سے موت کی یاد جو ہے وہ زندہ رہتی ہے دوسری بات مردوں کو غسل دینا جب اپنے ہاتھ سے اپنے باپ بھائی بہن اپنے باپ بھائی اور دیگر شداروں کو غسل دیں گے تو غسل دیتے وقت ہم دیکھیں کہ کل تک یہ ہمارے ساتھ ہسی خوشی مزاک میں کھیل رہا تھا کل تک یہ ہمارے لئے بڑا عزیز تھا آج یہ اتنا محتاج ہو چکا ہے اتنا بے حص ہو چکا ہے کہ اس میں اتنی حص نہیں ہے یہ اٹھ کر خود اپنے آپ کو غسل دے سکے تو وہ ادراک ہوگا اس کیفیت کا تو دوسری چیز کہ مردوں کو غسل دینا اس سے آپ کو موت کی یاد کی وہ کیفیت حاصل ہوگی تیسری چیز کہ فوت ہونے والے جو لوگ ہیں ان کے آخری لمحات کا مشاہدہ کرنا ان کو دیکھنا کہ آخری لمحات میں کیفیت کیسی ہوتی ہے جب یہ کیفیت ہمارے سامنے آئے گی تو گناہگار کی کیفیت مختلف ہے جیسا کہ حدیث میں ہے اور مومن کی کیفیت مختلف ہے تو دونوں چیزیں موت کی طرف موت کا دھیان نصیب کرائیں گے تیسی چیز فوت ہونے والوں کے آخری لمحات اور چوتھی چیز جنازے میں شرکت کرنا کہ جب کل تک آپ کی محفل مجالس میں زینت محفل تھا آج جب آپ اس کی چرپائی کو کندے پر رکھ کر لے کر چلیں گے اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا یہ فانی ہے یہ ہمیشہ وفا نہیں کرتی یہ بے وفا ہے ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے تو وہ ادراک ہوگا اس حقیقت کا کہ برحال دنیا سے جانا ہی ہے پانچوی چیز وہ لوگ جو قریب الموت ہیں بڑے بزرگ ہیں ان سے ملاقات کرنا ان سے گفتگو کرنا کہ زندگی کے تجربے کیا ہیں تو ہر ایک یہی کہے گا کہ زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ برحال آخر میں موت ہے برحال آخر میں موت ہے چھتی چیز آندھی طوفانوں زلزلوں کے وقت اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا اور یہ مشاہدہ کرنا وہ لوگ جو کل تک کروڑ پتی تھے وہ لوگ جو کل تک بڑے سٹیٹس کے مالک تھے جب رب نے بے بس کیا اور ازا جا جلہم لایستاخیرون کی وہ آیت کا منظر نظر آیا سب بے بس نظر آئے اور اس بے بسی میں اس موت کی جو بے بسی میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اگر ابراہیم خلیل اللہ کہ دروازے پہ موت دستک دیتی ہے تو نمرود کو بھی معاف نہیں کیا کسی طبقے کو معاف نہیں کیا موت پابند نہیں ہے یہ چھوٹوں کے ہاں شفیق بن کے جائے بڑوں کی تعظیم کرے ایسا نہیں ہے موت نے ہر دروازے پہ دستک دینی ہے اس نے یتیم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا اور اس نے بڑے بڑوں کو بھی نہیں چھوڑا ہر ایک دروازے پہ جا کر دستک دی ہے یہ جو موت کے یاد کرنے کے اسباب ہیں وہ یہ سات اسباب ہیں کہ ساتوں اسباب پہلی امتوں کے واقعات کا یاد کرنا کہ وہ امتیں تھی اتنے عروج پہ پہنچی پھر بھی رب تعالیٰ نے آخر کار انہوں نے نافرمانی کی تو ان کو یوں یوں ہلاک کیا جب یہ سارے اسباب ہمارے سامنے ہوں گے تو پھر رب تعالیٰ ہمیں توفیق آمال دے گا کیسے آمال کہ گناہوں سے ہم توبہ کریں گے اور دل ہمارے نرم ہوتے چلے جائیں گے وہ دل کی جو سختی ہے وہ نکلتی چلی جائے گی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوں گے اپنے کیے ہوئے افعال پہ ندامت ہوگی عبادت میں نشات آئے گا وہ پہلی جو طلب تھی وہ طلب نہیں تھی اب وہ پیدا ہوگی اسی طرح ان کے کرنے سے موت کے یاد کرنے سے لمبی امیدیں ہماری کم ہوں گی اسی طرح اللہ کا خوف ہمارے ہاں دامن گیر ہوگا جو رب کا جو خوف ہے وہ تمام نیکیوں کی جڑھ ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس موت کے تذکرے سے ہمارے اندر آئیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اور صالحین لوگوں کی طرح دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے اور جانے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی